افسار صاحب آرٹیکل 186 ہے ایک اور بڑا اہم اس پورے پریزیڈنسی کے کنڈکٹ کے ساتھ سوال اٹھ گیا ایک جانب کہا جانے لگا کہ کیونکہ صدر نے کوئی بھی قانونی راستہ نہیں لیا اس لیے بالقانون بن گیا ہے ایک طرف کہا جانے لگا کوئی بھی قانونی راستہ نہیں لیا اس لیے یہ قانون بن ہی نہیں سکا ہے اب یہ ایک سوال ہے پریزیڈنسی کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک اتنا بڑا آئینی مسئلہ کھڑا کر دیا ہے قانون کے نیچے معاملات آگے بڑھنا شروع ہو گئے ایک آرٹیکل 186 موجود ہے صدر اس کی طرف بڑھیں سوال کریں سپریم کورٹ سے یا صدر نے اپنا تمام کام کر کے اور ایک اپنے پرنسپل سیکریٹری کو ہٹا کے یہ کہا کہ غیر ذمہ داری میرے سٹاف نے کر دی ہے اللہ تو ماف کر دے گا لوگ بھی مجھے ماف کر دیں یہ کوئی سیاسی کھیل کھیلنے کی کوشش تھی جو ناکام ہو گیا یا اس کے اثرات ابھی آئیں گے سیاسی کھیل تو ہے اس پر کوئی شکی نہیں ہے سیاستدان ہیں تو وہ سیاستوں کھیلیں گے اور جہاں تک انہوں نے ایک آئین میں ایک لوپ ہول ہے یہ بھی ہمیں اگری کرنا پڑے گا اس لوپ ہول کو انہوں نے میس یوز کیا ہے یہ یوز کیا ہے اس کا فیصلہ ایک تحقیقات میں ہی ہوگا انہوں نے یوز بہرحل کیا ہے اس لوپ ہول کو اور اس لوپ ہول میں یہ تھا کہ آرٹیکل سیونٹی فائب جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ پہلی دفعہ جب بل جاتا ہے تو اگر دس دن کے اندر اندر صدر جواب نہیں دیتا تو وہ اسینٹ ان کی طرف سے وہ ہاں سمجھی جائے گی یہ اس میں نہیں لکھا ہوا اور لیکن اس میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر وہ ہاں نہیں کہتے نہ کہتے ہیں نا بھی نہیں کہتے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ نہیں لکھا ہوا نا تو اسی کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور بڑا میں تعریف کروں گا صدر مملکت کی انہوں نے اپنا دماغ استعمال کیا یا جنہوں نے بھی ان کو مشورہ دیا بہت اچھا مشورہ دیا ہے اس کے اثرات ملک کے لیے اگر منفی ہیں تو اس میں صدر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے اور اس میں حسن عصار صاحب نے ایک بات ایک لفظ یوز کیا سیاست یا خباست اس کو آپ جو بھی کہہ لیں تو آپ میں بھی اسی کو استعمال کرتا ہوں کہ اس کو سیاست کہہ لیں یا خباست کہہ لیں جو بھی صدر مملکت نے کی ہے اسے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا اور ملک کو نقصان ہوا ہے تو ملک کو اگر نقصان ہوا ہے نا تو میرا اصل میں دماغ کا پیچ تھوڑا ڈھیلا ہے اس لئے میں صدر مملکت کی شان میں کوئی ساخی نہیں کرنا چاہتا میرا سوال یہ ہے نہ ان کے خلاف میں چاہتا ہوں کوئی ایکشن لیں کیوں لیں ان کے خلاف ایکشن؟ انہوں نے ایک لوپ ہول ہے استعمال کیا ہے انہوں نے اور صحیح استعمال کیا ہے اس کا نقصان ہوا ہے نا تو میرا سوال جو ہے نا اور ظاہر میں نہ کسی کو سزا جزا دینے کے قابل ہوں نہ ہی اس ملک کا روٹن سسٹم جو ہے وہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہگار کو یا مجرم کو سزا دے ہی نہیں سکتا اس ملک میں اس ملک میں گردن پستی ہے تو غریب کی پستی ہے تو سوال لیکن میں ضرور کروں گا ان سے جو طاقتور ہیں اور وہ جنرل کیانی اور پاشا زہیر اور فیض اور غفور اور کمر باجوا اور جو بھی نام ابھی رہ گیا آسم سلیم باجوا یہ سب ان سے میں پوچھتا ہوں اور تمام ججز سے ساکب نصار سے آصف صحید خوصہ سے عظمت صحیح سے اجاز الحسن سے عمرتہ بندیال سے اور میڈیا کے لوگوں سے میڈیا ٹائکون سے کہ کیا یہ لے کے آئے تھے یہ کیا پروجیکٹ تھا ہون ارام ہے میں ہون سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اب آپ کی تسلیح ہو گئی آپ نے ہم کو اس ملک کو اس کے نظام کو اس کے آئین کو دنیا میں ظلیل کروا لیا ہے بار بار پچھلے 12-13 سال میں نا کر اگڑوا دیا ہے ہماری سب کی اس پاسپورٹ کو گٹر میں پھیکوا دیا ہے معیشت تباہ کر دیا ہے لوگوں کا حال دیکھ لے کیا ہو گیا ہے اب آپ کی تسلیح ہوئی کے نہیں ہوئی ان کو صرف کہیں کسی کٹیرے میں کھڑا کر کے ان سے صرف یہ سوال پوچھا جائے کہ اب آپ کی تسلیح ہوئی ہے اب آپ خوش ہیں آپ کی یہ فہم یہ محبت یہ لائلٹی ہے اس وطن کے ساتھ کہ آپ ایسے لوگوں کو لے کے آتے ہیں جو اپنا ایول جینیس استعمال کرتے ہیں اس ملک کے آئین اور قانون میں سے لوپ ہول نکالنے کے لئے اور پھر اس کے ذریعے وہ آپ کو بھی ظلیل کرتے ہیں آپ کو بھی گالیاں نکالتے ہیں اس ملک کو بھی ظلیل کرتے ہیں اس ملک کو بھی گالیاں نکالتے ہیں ٹھیک نہیں ہے یہ بات ہونی چاہیے اس ملک میں صدر محمل کا کیا قصور ہے عمران خان کا کیا قصور ہے سائفر پہ ان کے لانے والوں کو کیوں نہیں پوچھتے دو ہی اس ملک اس وقت دو ہی سالوشن ہیں میں آئیشہ میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں یا تو سارا کچھ سرندر کر دے عمران خان کو اور عارف الوی کو اور اگر نہیں کر سکتے اور ان سے معافی مانگیں کہ ہم سے غلط ہوگی مائی باپ آپ آئیں آ کے سمال لیں اس نظام کو جو تباہ ہو چکا ہے یا جو انہوں نے یہ نظام بنایا جو ان لوگوں کو لے کے آئے ان کو کٹیرے میں لائیں ان کو سزا نہ دیں کیونکہ آپ سزا دے ہی نہیں سکتے صرف ان سے سوال پوچھیں آپ لوگوں کو تسلی ہو گئی بس اتنا سوال پوچھیں چھئی کہ امسا صرف لیکن سوال تو ان کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے نا چاہے وہ سیاستدان ہیں جو استعمال ہوتے ہیں جو نہیں استعمال ہو رہے وہ بھی جو کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ یہ سیاستدان بھی استعمال نہ ہوتے یہ بھی ایک تاریخ ہے استعمال ہونے والے کیوں میسر ہوتے ہیں ابھی آپ جن کا ذکر لکھر رہے ہیں جن کا نام آپ نے لیا میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی استعمال ہوا تو یہ استعمال ہونے کو میسر ہی کیوں ہیں اپنے کریکٹر کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے تو پوچھیں نا یہ آدھی سٹوری ہے ہاں ان سے پوچھیں پوچھیں گے اس پہ کسی دن بات کرتے ہیں اب جو شہزاد ساتھ کو شامل کرنا ہے لیکن استعمال کرنے والوں سے بھی پوچھیں بلکل درست ہے بلکل درست ہے لیکن سب سے بڑا اختیار سار پارلیمان کے اندر ہے پھر پارلیمان کی طرف معاملہ پھر اس پہ بھی کسی دن بات کرتے ہیں کوئی اختیار رہی ہے چھاپا خانہ ہے اب بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں آپ کو بتانی زیغم صاحب میں ہے کہ چھاپا خانہ ہے بلکل درست شہزاد صاحب یہ واقعی جس طرح سے قانون سازی اور معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے صدر مملکت کی جانب سے جو کردار ادا کیا گیا ہے اور اس کے بعد ایک ٹویٹ کر کے بریوززمہ ہو جانا سرکاری دفاتر میں ایک طریقہ کار ہے کتنے سارا بڑا سٹاف موجود ہے ایک ڈیکورم کے ضرور چیز جاتی اور آتی ہے کیا اتنا ہی آسان ہے اتنے بڑے دفتر سے سب سے بڑے دفتر سے یہ کام ہو جانا عائشہ دو منٹ رہ گیا ہے میرا تو خیال تھا یہ بھی آپ سارساک کو دے دیتی ہیں وہ کافی روانی میں بھول رہے تھے بریک کے بعد بھی آپ وقت لے سکتے ہیں آپ ان کو ریسپونڈ بھی کر سکتے ہیں وہ روانی میں تھے اور بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے اور بلکل صحیح باتیں کر رہے تھے اور ان کو کرنے دیتی ہیں آپ بات اپنی کم از کم وہ تو بات مکمل کر لیتے ہیں ان کو بھی آدھ رستے میں روکا اور مجھے بھی عدی ٹکی بات کرنے کے لیے آپ کہہ رہی ہیں آپ بات کریں سوال بتائیں کیا آپ کا سر سوال یہ ہے کہ جو صدر مملکت نے کیا اتنے کیا یعنی کہ اعلان لا تعلقی دو اہم بلوں کو لے کر اور رکھ کر بیٹھے رہے اور ان کو پتا نہیں چل سکا وہ بریو زمہ ہو گئے ایک ٹویچ ڈال کے کام ختم ہو گیا ان کا صدر مملکت نے وہی کیا جو ان کو سوٹ کرتا تھا میرا خیال ہے انہوں نے جو کیا اس سے سارے خوش ہیں پچھلی حکومت جو قانون بنا کے گئی تھی اور آخری دنوں میں روتے روتے قانون بنا کے پارلیمنٹ کے اندر پھر بھی پاس کر گئی تھی بارہ چودہ بندوں کی موجودگی میں وہ بھی خوش ہے کہ ان کے اوپر بھی کوئی تومت کوئی سی قسم کا داغ نہیں آیا وہ بھی بلکل پکے پکائے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اور نہائے دھوئے ہیں صاف شفاف اجلے وہ انشاءاللہ اگلے الیکشن کے لیے پھر تیار ہیں اور جن کے ذمہ مار گئے کیونکہ آٹھ تاریخ کو انہوں نے بھیجا نو کو انہوں نے اسیمبلی کے لیے ڈیزول کرنے کی کوشش کی صدر پاکستان نے بھی بڑا اچھا کارڈ کھیلا انہوں نے کوئی اس کے لیے پر لکھ کے واپس نہیں بھیجا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ لکھ کے بھی بھیجوں تو پھر بھی اس کی قانون پاس نہیں ہوگا انہوں نے کہا میں اپنے سر کیوں لوں جو پچھلے ہیں وہ جب حکومت جن کو لایا گیا تھا وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تو میں اپنے سر کیوں لوں اس سگنیچرز کو اور یہ تومت اپنے سر کیوں لوں انہوں نے بھی کچھ نہیں سائن کیا اور پھر اس کے بعد نہ انہوں نے سائن کیا نہ پچھلی حکومت نو تاریخوں کر کے چلی گئی اندازہ لگائیں کہ صدر پاکستان اگر اس پر لکھ دیتے it needs a review it needs to be reviewed اور یہ کر کے واپس بھی دیتے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کا تو وجود ہی ختم ہو چکا ہوا تھا یہ ویسی کانون نہیں بننا تھا لیکن کانون نہ بنتا تو پھر کیا ہوتا وہ پشلی حکومت کے ساتھ کیا ہوتا صدر پاکستان شاید صدر ہمائی نظر میں تو یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اور یہ وہ ستون ہے جن کے پر ایک ریاست کھڑی ہے صدر پاکستان کا عوضہ وہ ستون ہے جس پر وہ بھرتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن انہیں ایسا نہیں کیا اور ساتھی ساتھ جب tweet کے اوپر یہ ذکر کر دیا تو پھر اپنے پرانے chairman یا ابھی بھی chairman ہوں گے جاید پی ٹی آئی کے ان کو بھی کچھوڑی سی تھوڑی deal دے دی کہ لیں ہم میں آیا کھول دے دی ہے آپ یہاں سے deal لے کے آپ چلے جائیں جہاں جانا ہے کچھ اس کے بارے میں اگر بچنا چاہتی ہو بچ جاؤ ادھر کو بھی منع نہیں کیا سائپر وہ جو افیشل سیکرٹ ایک تھا اس کے مطابق ایک دو بندے جو دھرنے تھے ان کو بھی دھر لیا تو سارے خوش ہیں everybody is happy یہ خامخواہ کی perception management ہے یہ جو tweets ہوتی ہیں نا twitter پہ بھی کسی کی policy چلی ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز ایسی پریشانی والی ہے ہم خامخواہ upset ہو جاتے ہیں بہتر ہے کہ اُس ان چیزوں پر غور کریں جو سار صاحب نے کہی ہیں کیونکہ انہی کے اندر پاکستان کے لیے بہتری اور آئندہ کا مستقبل تا ہے تو میرا حال ہے بریک کے بعد بھی انہی کو لے لی جائے گا وہ بہتر 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 مگر شہداد صاحب دو کشتیوں کے مسافر کو اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ پھر منزل پہ نہیں پہنچ پاتا آپ کہہ رہے ہیں سب ہی خوش ہیں تو کیا یہ ڈوائے گیم کے بعد صدر صاحب کی سموت سیلی گرہ گی پاکستان میں ہر وہ شخص منزل پہ پہنچ جاتا ہے جسے سب خوش ہوں شاید وہ دس کشتیوں کا مسافر یہ کیوں نہ ہو